سائنس میں پہلے یونیورس کا کونسپٹ ہے کہ یہ کونسپٹ قرآن و عدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے میرے بھائی یہ جتنے سائنٹیفک اس طرح کے فیٹس جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی یہ ساری کی ساری ظاہرہ تھیوریز ہیں سوائے وہ چیزیں جو پریکٹیکلی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں آپ کے لیے رولز بیان ہونے ہیں نیٹی گریٹیز قرآن و سنت کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی ہوئی ہیں دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے یہ تھی کہ پروفٹ کی بیوگرائفی ڈسکس ہوتی وہ کوئی نہیں ہے یہ رولز کی کتاب ہے اور ہدایت کے اس کے اندر روشن دلائل موجود ہیں ہاں فیزیکل فینومن آف نیچر کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے جو کومن افزرویشن یعنی یہ کومن افزرویشن ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں اس میں سے کھیتی نکلتی ہے یہ آج سے دس ہزار سال پہلے کا انسان بھی اسے افزرو کرتا تھا آج کا انسان بھی افزرو کرتا ہے تو قرآن ان سینٹیفک فیٹس کا ذکر کرتا ہے بلکہ سینٹیفک فیٹس تو اس کو نہیں کہنا چاہیے یہ فیزیکل فینومن آف نیچر ہے قانونِ قدرت ہے یہ تو سائنس سے پہلے کے یہ فیکٹس موجود ہیں سائنس تو ڈسکور کرتی ہے ان کو اس طرح کی جو باریکی ہیں وہ زبردستی کہیں داخل نہیں کرنی چاہیے قرآن کے اندر بس قرآن میں جتنا ہے بس اسی کا ذکر کرنا چاہیے